دنیا میں ہم یہ چاہتے ہیں ہم کون سے اس کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے اینڈیا نے اپنے الائنس اگر بان رہا ہے سپوز جو ایران کے خلاف سپوز بھی بان رہا ہے۔ کیا ہم اپنے آپ اس میں سے بہر رکھ سکتے تھے۔ یہ جتنے بڑے ملکیں ہیں آپ امریکہ کے بغیر آپ یہ اپریٹ کر سکتے ہیں کہ بھارت کو بھی ہم نے فتح کرنا ہے بھارت کو فتح کرنے کے لئے آپ کو امریکہ سے اصلہ چاہیے یا تو آپ ایک کام کریں بھارت کے ساتھ دوستی کرنے کلوکار ٹھیک کر لیں آپ بڑی حد تک انڈیپیننٹ ہو جائیں کہ اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے کہ آپ کو دنیا سے اسلاح بم توپے لینے کے لیے بھی کسی پہ آپ کو آپ کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا پڑے گا ہم نے ہزار سال بقول بھٹو صاحب کے انڈیا سے جنگ بھی لڑنی ہے انڈیا سے جنگ لڑنے کے لیے پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی امریکہ سعود ایرابیہ اور باقی دیگر جو ملک ہیں جو پیسہ دیتے ہیں مفت میں آپ کو مال پانی دے دیتے ہیں کچھ آپ کو ڈالر دے دیتے ہیں پھر آپ کو ان کا ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا اگر ریجن میں جا تو دوستیاں کر لیں ریجن میں آپ نے دوستیاں ہم نے نہیں کرنی فر اینی ریزن ہے ایڈیالوجیکل ریزن ہے بارڈر ریزن ہے بلا بلا عزت نفس کے مسائل ہیں جو بھی کہہ لیں پھر آپ کو ان لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا یہ ذہن میں رکھیں دوسری بات یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکنز کے لئے جو آپ نے بھی اپنے انٹرو میں پڑھا ہم نے ساٹھ سار بندیں مروا دی ہم نے بڑی قربانیاں دی امریکنز سے بات کریں ان کا کانٹر نیریٹو سننے انہوں کو بھائی صاحب آپ نے محتمی کیا ہمارے لئے آپ نے پچھلے اس پندرہ سالوں میں کہ میں رکل بتیس ارب ڈالرز امریکنز نے دیئے ہیں بتیس ارب ڈالرز آپ کو دیئے ہیں جنگل لنے کے لئے یہ فری لانچ نہیں کر رہا تھا امریکنز کو بہتر کو لائک دیم اور ہیٹ دیم وہ کام کرواتے ہیں آپ کو پیسے دیتے ہیں یہ چینہ آپ کو لون دے رہا ہے باقی دنیا سے ہم ان سے کرزے لیتے ہیں اگر یہ آپ سے کام لے رہے ہوتے ہیں یہ امریکنز آپ کو پیسے دیتے ہیں جنرل جہاں نے جنگل لڑی ان کی انہوں نے ان کو پیسے دیئے آپ کو اف 16 بھی دیئے آپ کو انہوں نے آکے آپ کو یاد ہوگا کانگریس کے ذریعے مال بھی کھلایا آپ پیسے بھی ایک پیکیس ہے مجھے جہاں دے جنگ ختم ہوگا ہم نے آپ کو پیسے دینے تھے کنٹرینٹ ختم ہم نراض ہو کے دیکھیں ہم تلوکات کو سمائیت کیا ذاتی دوستی جیئے ہم ایک دوستے خفا ہو جائیں گی میں اعتداء اب اٹھکے نہیں بھی لگا آپ نے مجھے صحیح تنیکی ساتھ نہیں دیکھا میں نے آپ کے لئے فلان وقت یہ کیا تھا دنیا کے ایسے اس طرح نہیں چلتے ہوتے آپ کو اپنے مفاداحت کو لے کے چلنا پڑتا ہے ابھی سعودی عربے والی بات دیکھیں امریکی میں اس بات سے اس ہفتہ کے گری کرتا ہوں تو انہوں نے عزت نہیں دی وہ کیسی عزت دیتا ہے جس ملک کا ان کا قیدی تھا جو بادشاہ سلامت کا قیدی تھا میں انہوں نے کہا عزت بڑی دیا ہے جو سب سے بڑا کلیم انہوں نے کہا انہوں نے کہا ٹرمپ کے ساتھ اور سعودی فرما رواب نے ان سے گرم جوشی سے آتی ہے بہت بڑی بات اور گرم جوشی سے پتہ نہیں کیسے ملاتے ہیں مجھے نہیں پتا مطلب ہمیں بھی تو اپنے گربان دیکھنا چاہیے اپنی اوقات دیکھنی چاہیے جس ملک کے وہ بادشاہ کے طور بادشاہ کے شہید قیدی رہے ہوں تو قیدی اپنے کوئی اس کو آپ کا شہل عزت دے گا وہ انہوں نے دینی تھی پرسنل فیور جیسے آمیر کہہ رہا تھا یہ پھر کرتے کیا ہیں یہ قطر ہو سعودیز ہوں دیگر ہوں ان کے ساتھ ذاتی دوستیں بنا لیتے ہیں ترکی کے حکمران ہوں ذاتی دوستیں بنا لیں گے وہ پھر آپ کاروبار حکومت تو کر نہیں رہے انہیں پتہ ہوتے ہیں کہ ان کو پرسنل فیور چاہیے ہیں ان کو اپنے ملک کے لیے نہیں چاہیے فیور اس لیے وہ ان کو ساتھ یہ ٹویٹ میں کرتے ہیں میں اس بات پر میں ڈیفنڈ کروں گا کہ ہماری حکومت کے لیے فیصلہ یہاں تک دیکھ تھا کہ آپ کو اسی آلائنز کے ساتھ ہی کھڑا ہونا چاہیے آپ اس کے امریکہ کے خلاف یا اس آلائنز کے خلاف کون سے دنیا کے ملک ہیں اس سے دو ملک ہیں ایک ایران ہے جو اگر امریکہ کے خلاف کھڑا ہے دوسرا آپ کا شمالی کوریا ہے پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کہ یہ جناب کہ ہم تو یہ چونتیس ملکوں کے لائنز میں شامل نہیں ہونا چاہتے یہ پچاس جو بھی ہے ہم تو ایران اور ہم نارٹ کوریا کے ساتھ کھڑے ہوں گا اور ہم ڈٹ کے امریکہ سے لڑیں گے آپ کی ایرانیوں آپ کو آپ کے ایکانومی کا پتہ ہے اور ایرانیوں نے جا کے پھر وہی ڈیل کی نیوکلئر پر ان کی تو اپنی ایکانومی تباہ ہوئی تو ان کا جو اگر ان کی کرنسی جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے سب سے بڑی بیک ہے جو ملک یہاں کرزو پر چل رہا ہو چھبی سرب ڈالر کے قریب ہی ساخدار سب چار سالوں میں کرزہ لے رہے ہیں موٹر وے آپ نے گروی راکہ دیوں ائر پورٹس آپ نے گروی راکہ دیوں دنیا کے مہنگے ترین یورو بانڈ آپ لے کے آئے ہیں ہر افتے آپ امریکہ کے اجنے سفیر سے ملاقات ہی ساخدار سب کر رہے تھے ہمارا کولیشن سپورٹ فنڈ کریں ہم چاہ رہے تھے نہیں جناب ہمیں ڈٹ جانا چاہیے امریکہ کے آگے بھی تھوٹیز کے آگے بھی اور پورا جو الائنس میں ڈٹ جانا چاہیے تھا ہم یہ بات لوگوں کو بری لگے گی ہم مان لیں بیتری ہی ہوگا ہم اپنے اس میں رہیں اپنے جہاں پر اور جہاں تک ایرانیان سے ہماری محبت ہے وہ بالکل ہے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے انسائیڈ پاکستان ہارت پر سوٹ کریں گے تو پاکستان کو ہمارے ہاں سے ایک چھوٹی بات ہمارے ہاں ہم نے ضرورت سے زیادہ تکنے آپ کو ہم نے اپنے وہ رکھ لی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ہر چیز پر ہم اپنا کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے کہ انڈیا کے ساتھ یہ تکنید ہوا انڈیا کے ساتھ آپ یہ اگر انہیں سعودی اگر اس میں آکر امریکنز نے اس کا ذکر کیا ہے انڈیا کا یہ بتیں جو آج یہ کہہ رہے ہیں ایران کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تو ایرانیان تو انڈیا کے ساتھ جاتا ہوں ان کی دوستی بھی ہے اور جو ریجنل جو بنا ہے اس میں ایران اخوانستان اور اس میں انڈیا ہیں اگر ٹرامپ ایمپورٹنس دیتا ہے انڈیا کو ایران بھی پاکستان کو ایک جوشیلی ایک کہانی سنا کے کہ جی دوست دنیا کے مولکیں ہمارے ساتھ ٹریٹ میں ٹھیک نہیں ہو رہا بھائی صاحب آپ کے ساتھ ٹریٹ میں ہوئی ہو رہا ہے جو آپ اس کو ڈیزارف کرتے ہیں مجھے حسط اللہ کان صاحب کے کالم یاد آرہا ہے بکشو بکشو ہم تو بکشو ہیں بھائی دنیا بھار سے ہم پیسے لے کے آتے ہیں بھیکے لے کے آتے ہیں لون لے کے آتے ہیں ان سے منت ترلہ کر کے آتے ہیں اکانومی آپ کی جار چار ارب ڈالر کے ایسپورٹ گر گئے رہے ہیں ٹریٹ گیر گئے لون آپ پر بڑھ گئے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں دنیا کو ہم نے لیڈ کرنا تھا آپ نے کھڑے ہو کرنا سلوٹ کیوں نہیں کیا ہم پیسے لیتے ہیں جنگیں لڑے ہیں ہم نے کسی بھی دنیا کے ملک کے لئے ہم نے پیسے لیے ہیں دالر لیے ہیں